بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے درمیان جو روابط تھے ان کو ختم کرنے کے لیے اور اتحادی جماعتوں سے روابط بڑھانے کے لیے مسالحتی عمل کو دھچکا اس وقت لگا جب وزیراعظم عمران خان نے عیشائی کا احتمام کیا تو دو بڑی اتحادی جماعتوں نے عیشائی میں شرکت سے معذرت کر لی اس وقت اپوزیشن کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو آج ایک بڑا سانہہ ہونے جا رہا تھا جس پر سیکیورٹی ا اتحادی جماعتوں نے بروقت کا روائی کرتے ہوئے سورکابو پار لیا چار دہشتگر جہنم واصل کر دیئے اسی پر بھی بات کریں گے سیاسی منظرناوے پر بات کرنے کے لیے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں سے معاملات تھے وہ کس حد تک تیپ آ اور اپوزیشن جماعتیں کس حد تک متحرک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یا سر آج بجٹ کا پاس ہونا اور بجٹ کے پاس ہونے میں واضح اکسریت سے بجٹ کا پاس ہونا اور اپوزیشن جماعتوں کے بہت سیرکان کا وہاں پہ نہ آنا تو آج تو اپوزیشن کے غبارے سے خواہ نکل گئی دیکھیں کل تک یہ سوچا جا رہا تھا اور کل جس طرح بلاول بٹو نے ایک بڑی دعوی دار پریس کانفرنس کی اس پہ مائنس ون فارمولے پر خواجہ آصف نے بات کی بلاول بٹو نے جو ہے دیگر کہا کہ اب حکومت کو ختم ہونا ہوگا اب ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے جو جو باتیں بھی کی اس کے بعد تو لگتا تو یہ تھا کہ شاید وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اشائیے میں شاید اتنی ارکان نہ جائیں پھر یہ بھی تھا کہ شاید بجٹ منظور نہ ہو اور انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ کو مسترد بھی کرتے ہیں منظور نہیں ہونے دیں گے دعویے کیے گئے تھے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ان کے روٹس موجود ہیں لیکن یہ سب کچھ نقام ہو گیا اور آج کے دن کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں نے ہی اس پروگرام میں کہا تھا کہ بجٹ منظور ہوگا واضح اکسریت سے منظور ہوگا اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج بجٹ منظور ہونے کے بعد اپوزیشن کے آپس کے احتلافات مزید پر جائیں گے جو کہا جا رہا تھا نا کہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کے ایک کھانے نے یہ کر دیا اور اگر وزیراعظم پاکستان نے دو یا تین اور کھانے دے دیئے اور باقی کام کر دیا تو پھر اپوزیشن کا کیا ہوگا اور میں آپ کو آج ایک اور خبر بریک کرتا چلوں چونکہ باقی چیزیں تو بہت سی فیاضل حسن چوہان سب بتائیں گے لیکن میری انفارمیشن کے مطابق مسلم لیگ نون پیپس پالٹی کی قیادتیں جو ہیں آج بجٹ منظور ہونے کے بعد ان کے جب آپس میں شدید گلے شکمے ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے اس پر خوشی کے شامیانے بجائے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا ہے کہ اگر میں قیادت کر رہا ہوتا تو آج صورتحال چینج ہوتی چونکہ بلاول بٹو قیادت کر رہا تھا اور ہم نے اس پر انٹرسٹ نہیں لیا اور بہت سے لوگ ہمارے رابطوں میں تھے جنہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ یہ ہوا اور دوسری طرح آپ کو یہ بھی بتا دوں میاں محمد شباز شریف نے صبح جب یہ کہہ دیا تھا کہ تین ہفتوں کے لیے وہ نہیں تاندرسٹ نہیں ہے دعالت میں جو ان کا جمع ہوا یا جس جگہ بھی انہوں نے کہا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی ایک اہم ذمہ دار سے میری بات ہوئی تو اس نے کلیر کہا کہ ہم بلاور بٹو کی چھتری کے نیچے کسی چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیں صحیح یعنی اپوزیشن میں بھی اس وقت درار پڑ چکی ہے ان کا اتحاد آپ کو آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا چوہن صاحب چوہن صاحب اس وقت جو بات ہے اپوزیشن کی اس پہ تو بعد میں بات کریں گے لیکن جو اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ایک بڑی اتحادی ہے جمعہ کے روز پرویز الہی صاحب عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اتوار کے روز عشائیے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا کیا بزدار صاحب آگے بڑھ گئے ہیں یا خان صاحب سے ناراضی بڑھ گئی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان لوٹ ہمارا اسیسیشن کی قسمت میں ایک اور پھر رسوائی اور جگہ سائی آئی پچھلے پونے دو سال سے انہوں نے تیسری دفعہ بجٹ پیش ہونے پہ یہ نارا لگایا تھا بلاوز زداری صاحب نے شباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور یہ جو ان کے باقی ہواری اور پتواری ہیں کہ جنا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اس دفعہ تو بہت زیادہ وویلہ مچایا گیا تھا لیکن ہوا کیا اینچ چراہے پہنڈیا پوٹی آج اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے ساتھ کے آپ کا واضح ایکسیئر کے ساتھ جا ہے وہ بجٹ پاس ہو گیا اب ان سے پوچھو ان کی آج شکلیں وہی تھی کہ تُو شاکر آپ سے آڑا ہے ساڑی شکلہ ویک حالات نہ پسکے مزدار ساڑی بوتھی ویک حالات نہ پسکے مزدار آج ان کے چہرے پھر وہی لٹکے ہوئے تھے تو ان کی قسمت میں وہی چہرے لٹکے اور اٹکے جنا آپ کو ملیں گے کیوں اب کتنی حیرانگی کی بات ہے ان کی پورے بجٹ سیشن میں تقریروں کا خلاصہ کیا تھا خلاصہ یہ تھا کہ پونے دو سالوں میں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں چوتھی چوتھی اور پانچویں پانچویں باری دی جائے اب میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے اگرہ پھر یہ فکرہ دور آتا ہوں اس کو باقی ایکسپلین پھر میرے بعد جانا آپ اور خصوصہ رانہ رزیم صاحب زیادہ اچھے طریقے سے الیوریٹ کر دیں گے کہ جناب یہ نون لیک پیپلز پارٹی والے اور مروی فضل رحمان صاحب یہ مطالبہ کرتے رہے پچھلا ایک مہینہ بجٹ سیشن میں ان کے جناب مقررین کہ پونے دو سالوں میں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے ہیں اب ہمیں چوتھی اور پانچویں باری دی جائے ہم اس ملک کو سوارے وہ خدا کے بندوں پچھلی جو تم نے چار باریاں لگائیں اسی کی وجہ سے جنا یہ سارے حالات بنے ہوئے تو کیا پاکستان کی عمام بیوقوف ہے کہ میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لئے دوائے لیتے ہیں کہ مزدار تم جیسے چوروں لٹیرو اور نوستبازوں کے جنہوں نے چار چار باریاں کر کے اس ملک کا یہ حالت کی اور جب پچھلے چار سالوں میں تمہاری قیادتوں کے اور تمہارے سب لوگوں کی ایک ایک کٹا چھٹا نیب والے ہر روز کھول رہے ہیں اور ایک ایک چیز جہنہ تشت ازبام ہو چکی ہے تو کیا بیوقوف ہے پاکستان کی عمام یا پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کی عداریں کہ وہ آپ جیسے چوروں لٹیرو نوستبازوں کے کہنے پہ کہ جناب پونے دو سالوں عمران خان ہمیں جناب چوتھی پانچویں باری دو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ان کی قسمت میں درسائی اور دیگرسائی آئی ہیں کہ کیا ترکان آپ پر کی اترابیوں کی دیکھو مجھے عرصہ ہوں کہ اس پارٹ سوئی ہے آپ بھی ماشاءاللہ سارے صحافی ہیں رانہ عظیم صاحب صحیح ہیں ساری چیزیں جناب کورٹ کرتے ہیں ساری چیزیں کو تجزیہ کرتے ہیں جب بھی بجٹ آتا ہے یہ ایک نیچنل سے نامنا ہے دو تحائی اقصریت کی بھی جو پارٹی کے اقتدار ہو نا تو اس میں پھر کچھ ایم این اے ایم پی اے جانا کو سار اٹھاتے ہیں اتحادی بھی سار اٹھاتے ہیں اور کجا یہ کہ آپ کی انیس بیس کے فرق سے جنب آپ کی حکومت قائم ہو اور حکومت بھی اتحادیوں کے ساتھ ہو تو یہ نیچرل فینامی نہ ہوتا ہے اس خطے کے اندر بردہ صغیر کے اندر جو حکومتیں کلتی ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا صحیح چوہن سب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے تو ناکامی میں بہت سارے لوگ بدحواسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو کیا اپوزیشن آنے والے دنوں میں کوئی ایکشن لے گی یا پھر آپ کا وہ مشہور جملہ کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہ گی دیکھو بات یہ ہے ان ساروں کی سیچویشن یہ ہے تیرا غم میرا غم ایک جیسے سنم ہم ساروں کی ایک کہانی ہے ان کا جو غم ہے وہ احتساب کا ہے اور ان کی کہانی جو ہے وہ کرپشن کی ہے ٹھیک ہے نا تیرا غم میرا غم ایک جیسے سنم تو کہانی جو ہے وہ کرپشن کی ہے غم احتساب کا ہے پس یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کے اندر identical جینا سیچویشن اور پکچر اور جینا ماحول ایک پاسپر سرکمسٹینسز بن جاتے ہیں ادر وائز یہ تو جناب بھانمتی کا کمبہ ہے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبہ جوڑا ان کا تو وہ حالات و باقیات ہیں بس غم اور کہانی ایک ہے غم جناب احتساب کا ہے کہانی کرپشن کی ہے اوپر آگیا جناب آپ کا نائک وہ جناب نائک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا وہ وزیر عظم پاکستان عمران خان صاحب ہے ان کا جو تازیانہ ان کے سر پہ بجر ہے نا ان کو راست سوتے ہوئے بھی ہر بڑا کے اٹھتے ہیں عمران خان صاحب خواب میں آتے ہیں نا تو ان کو حضم نہیں ہوتا ان کے اندر کینہ بھوغز اناد انسانوں کے اندر بلاوز زرداری سے لے کے شباہ شریف صاحب سے لے کے مولوی فضل رحمان سے لے کے یہ جتنے لوگ ہیں ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ یار وہ بندہ کے جو ذاتی طور پر ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے وہ کیوں اقتدار میں آگیا ہے میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں ہم سارے میڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے ہم نے گلیوں محلوں کی سیاست بھی دیکھی ہے سوسائٹی بھی دیکھی ہے جب کسی گلی محلے کے اندر نا جہاں پہ بہت زیادہ رساگیر نوسرباز فراڈیے اس قسم کے لوگ زیادہ رہتے ہوں دو نمبر وہاں پہ کوئی ایک شریف آدمی کی فیملی رہ رہی ہو نا اور وہ شریف آدمی سارا دن چاہے بزرگ ہو چاہے وہ کوئی اچھا ایلڈر ہو وہ ان کو سمجھاتا رہتا ہے ڈاٹتا رہتا ہے رپٹا رہتا ہے اچانک اس گھار اور اس بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی کتا ہی ہو جاتی ہے انٹینسلی نان انٹینسلی تو وہ سوری کے سارے محلے کی وہ اکثریت نوسربازوں کی نا وہ چڑھائی کر دیتی ہے ابھی تم بھی ہماری طرح ہوں دیکھو تم نے بھی یہ حرکت کر دی پچیس سر پیکر پٹرول بڑھا ان ساروں کی حالات دیکھنے والے تھے کیسے بہت بڑا زور ہو گیا یہ بات چوہان صاحب یہ بات تو مانے بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو کہا کہ وزیراعظم نے جس چیز پہ نوٹس لیا وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں یہ بات تو مانے کہ جب پیٹرول سستا ہوا تب عوام تک ریلیف نہیں پہنچا پیٹرول مہنگا ہوا تو چیزیں فوری طور پر مہنگی ضرور ہو گئی مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول سستا ہوا چھتالیسے پہ تو وہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے پیٹرول پچیسے پہ مہنگا ہوا تو وہ وزیراعظم پاکستان کی وجہ سے چوہن سب بات پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہو رہی یہ پرائس کنٹرول نہیں ہو پا رہی سر پرائس کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ یہ پاکستان مافیا کی جنت ہے گلی محلوں کے اندر بھی مافیاز ہیں شہروں کے اندر بھی مافیاز ہیں ملک اور صوبے کے اندر اور ہر شعبہ زندگی کے اندر مافیا ہے اور ان مافیاز تو پروان کس نے چڑھایا ہے انہی آل پاکستان لوٹ بار ہے اسوسییشن کی جو چالیس سال حکومت رہی ہے یہ اسی اسی سو سو سال حکومتیں کرتے رہے ہیں یہ مولوی فضل ریمان اور عفن جار ولی کی پارٹی ہیں پاکستان کے اندر اس برے سخیر کے اندر یہ سو سو سال اسی اسی سال چالیس سال چوہن صاحب بلکل درست آپ نے کہا مافیا کی قومت ہے بلکل درست کہا کیا یہ مافیا اب عمران خان جو ہے اس مافیا کو ختم کر سکیں گی دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میری پشین گوئی آپ تو بھی بڑی زبردست بریکنگ نیوز دی ہیں نا رانہ صاحب بڑے ایک بریکنگ نیوز میرے کل بھی سوڑ لو اگلے تین منت سے دیکھو جو چکھڑ چلے گا وہ جو نا ایسا چکھڑ آئے گا نا وہ میرا ایک مشہور معورہ نا کوکلا چھپا کی جمعہ رات آئیے جڑا آگے پچھے دیکھے وہ دیشامت آئیے آپ درہ دیکھے گا اگلے تین سے چھے مہینوں کے اندر جو اس ملک کے اندر احتساب کا چکھڑ چلنا نا بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے ان لوگوں نے جس طریقے سے ہماری حکومت اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور اس پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو فلاپ کرنے کے لیے ان مافیاز ان پولٹیکل جو الیٹ ہے جو دو نمبر آل پاکستان لوٹ مارا اسوسییشن ہے انہوں نے اپنی سرپستی میں یہ جو مافیا کبھی آٹے کا کبھی چینے کا کبھی پٹرول کا کبھی کس کا کبھی کس کا آپ دیکھے گا اگلے چھے مہینوں کے اندر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اچھے جوہان صاحب مائنس ون فارمولے پہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ بڑا مائنس ون فارمولے بار بار مسلم لیگ نوان پیپس پارٹی کہتی ہے تو کیا ان کو یقین ہے کہ اندر مائنس ون فارمولا کامیاب ہو سکے گا یا کیا طریقہ انصاف کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتا ہو ایک بات بالکل کلیر سن لیں عمران خان صاحب کے علاوہ اس پارٹی کے اندر ان کے ویگن کے علاوہ کوئی اور چیز ایکزسٹ نہیں کرتی ایک بات بڑی کلیر سن لیں اور جتنا سوٹیبل اپروپریٹ اپٹیمل لیڈرشپ نیشنل انٹرنیشنل اور ریجنل پوائنٹ آف یو سے عمران خان صاحب کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اویلیبل پولٹیکل الیٹ اور پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل سلاٹ کے اندر ان سے بہترین اور کوئی فرد نہیں ہے یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام پاکستان کے خاص اور پاکستان کے عام سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں گردانتے بھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ویجن عمران خان صاحب کا امیج ابھی تو اصل میں پہلے پولے دو سال یہ کوویڈ نائنٹین اگر نہ آتا یہ جو ہمارے پانچ مہینے چار مہینے ضائع ہوگئے سوشل پائنٹ آف یو سے ایکنومیکل پائنٹ آف یو سے اگر یہ کوویڈ نائنٹین نہ آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان فائننشلی ایک بڑی اچھی پوزیشن میں پچھلے کمپیریٹیولی دس سال اور اس سے پچھلے چوچالیس سال تھے آپ کو بہتر نظر آتا لیکن چلیں میں اتنا سمجھتا ہوں خان صاحب کو تیرہ سال سے میں ان کے ساتھ ہوں کہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکدہ سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمامو کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہہ باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو کرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ میرا ایمان ہے کہ اس کووڈ نائنٹین کا یہ اللہ کرے مہینے ڈیڑھ کے اندر کرائیسس ختم ہو آپ دیکھئے گا کہ یہ کپتان وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جس طریقے سے دوبارہ ایک نئی سرے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایک جانا سٹرگل شروع کریں گے آپ پوری پاکستانی کو ہم اس کو دیکھے گی انشاءاللہ تو چوہان صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت کووڈ نائنٹین کی جو حکمت عملی اپنائے گئی ہے پنجاب میں یہ سیلیکٹیو لاکڈاؤن کے حوالے سے یا ٹارگٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے یہ کس حد تک کامیاب گزری ہے کیونکہ دو ہفتے تو ابھی گزر چکے دیکھیں آپ کے سامنے اللہ پاک کے کرم سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو سمارٹ لاکڈاؤن ہم نے کیا پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے جو افیکٹیز ہیں ان کی تعداد بھی اور امواد بھی بازے طور پر نیچے آنا شروع ہوگی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اگلے ایک ڈیٹھ مہینے کے اندر امید ہے اللہ پاک کرم کرے گا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے کرم کرے گا اور ہم جنا اس سے چھٹکارہ پائیں گے اور یہ صرف اور صرف وہی سمارٹ لاکڈاؤن کہ جس کا بیسک ابجیکٹیو یہ تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کہ غریب عوام جو پانچ سی سات کروڑ ہے وہ افیکٹ نہ ہو یہ غریب کا درد تھا کہ جو آپ کے میڈیا کے اندر آپوزیشن کے اندر بہت سے لوگوں کا جناب دشنام ترازی اور آپ کی جناب تنز اور استہزا جانا ایکسپٹ کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے جانا یہ پالیسی جاری رکھی اور آج اس کی اثرات آپ کے سامنے پوزیٹیو لی آ رہے ہیں چوہان صاحب ہلکہ بندیاں شروع کر رہے ہیں بلدیاتی پنجاب میں شروع ہونے لگیں ہلکہ بندیاں اور عمران خان صاحب کا عمران وزیراعظم عمران خان کا سب سے بڑا آئیڈیا بھی یہی تک بلدیاتی انتخابات بلدیاتی ہلکہ بندیاں بلدیاتی نمائن دے لیکن پنجاب کے اندر آپ وہ کام نہیں ابھی تک ہو سکا ہم توقع رکھیں انسٹرکشن دے گئے ہیں کہ جنوری تک کا ہمارے پاس تائم سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن نے ہمیں دیا تھا اور ہمارا جو آرڈینیس ہے جو ہم نے آرڈینیس ایکسٹینٹ کروایا تھا تو جنوری سے پہلے پہلے پہلا محلہ تو آپ کا الیکشن ہو نہیں ہوتا ہے جس میں آپ کے دیبر کونسل اور پنجائید کونسل ساری ہیں محلے کی حسطہ جو بہر جمعاتی لیکشن ہے انشاءاللہ آپ کے دسمبر تک ہو جائیں گے انشاءاللہ دوسرح میں اس کے بعد ہو گئے انشاءاللہ صحیح یعنی دسمبر تک یہ بلدیاتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں اور آتی ساتھ جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بہتری کی جانب گمزن ہے اور فیاضل حسن چوہان صاحب کے مطابق آنے والے دن جو ہے وہ مستقبل ہمارا اس وقت روشن دکھائی دے رہا ہے اللہ کرے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو بہت شکریہ افیاضل حسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شاٹ پریک کے بعد ناظرین مختلف مقاتب فکر کے افراد آئے روز شان اہل بیت میں گستاخی کرتے ہیں ہم تفرقوں میں بٹ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے نظریات بھی بٹ چکے ہیں ہم نے مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی نظریات مختلف بٹواروں کے حصے میں آ کر تبدیل کر لیا ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے سید سمسام شاہ بخاری سجادہ نشین کرمہ والا شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور سینئر صاحبی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب کن وجوہات کی بنا پر ہم تو ایک تو افسوس اس بات پہ کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہم تفرقوں میں تو بٹے ہی لیکن ہم نے نظریاتی طور پہ بھی بٹواروں میں خود کو رکھ لیا کہ ایسی مقدس ہستیاں ان کے حوالے سے ہم نے اپنی نظریات تقسیم کر لیے یہ کون سے لوگ ہیں یہ کیا کسی خاص ٹائم پیریٹ میں ایکٹیو ہوتے ہیں یا کسی خاص حکومت میں ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جس واقعے کی طرف آپ پریفر کر رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ آصف اشرف جلالی ایک ایسا شخص ہے جس پہ مجھے تو بہت دیر سے اتراز تھا کیونکہ اس کی تقاریر میں ہمیشہ ایک بغض اہل بیت کی بہو آتی تھی لیکن میں گزارش یہ کروں کہ مجھے دو خصوات پہ بھی بہت ہے کہ جس فرقے سے اپنا تعلق بتاتا ہے اس فرقے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ حسابہ اکرام کی شان میں یا اہل بیت اتحار کی شان میں یا امہات المومنین کی شان میں کوئی بات کر سکے وہ فرقہ ایسا ہے جس کا سوائے عدب کے کوئی تعلق نہیں ہے اپنا تعلق بتاتا ہے اس فرقے سے اور اس کے باوجود جناب خاتون جنت سیدہ پاک جناب زہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام سے پکارنا بھی بے عدبی ہے ان کو القاب سے یا لقب سے پکارا جائے تو بہتر ہے اور وہ اس ہستی میں سے ہیں کہ رسول کریم رسول خدا دو عورتوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا جناب خاتون جنت یہ جب بھی تشریف لاتی تھی ان دونوں میں سے کوئی بھی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ دیکھئے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے ان پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ریپرکیشنز نہیں دیکھتا کہ آگ کتنی لگے گی فساد سے اللہ نے روکا ہے ایک فساد کو روکتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر حصابہ اکرام پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اتنی بدنصیبی ہے کہ ایک ایسی ڈیبیٹ جو چودہ صدیوں سے سیٹلڈ ہے اس کو اس نے آکے چھیڑ دیا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ چودہ سو سال میں کسی مولوی نے کسی عالم نے کسی فقہ والے نے یہ لفظ نہیں بولے بی بی کی بی بی کے لیے جو اس نے گستاخی کی ہے تو بارال میں پنجاب اسیمبلی نے اس پہ بڑا ایکشن لیا ہے اور الحمدللہ ساری کی ساری اسیمبلی اس پہ متفق تھی مگر میں یہ چاہتا ہوں ذنہی طور پہ کہ ایسا مستقل ایک قانون آنا چاہیے ایک بل آنا چاہیے کہ کوئی آدمی ناموس رسالت پہ ناموس صحابہ پہ ناموس اہل بیت پہ ناموس امہات المومنین پہ کوئی آدمی جسارت نہ کر سکے گستاخی کی اور جنہوں نے کی ہے ان کو قرار واقعہ سزا ملنے جائیں شاہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ بے لگام ہوتا جا رہا ہے مجموعی رویوں کی بات کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی شان اہل بیت میں گستاخی کی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں آپ مغربی تہذیب و اقدار کے خلاف بات کریں آپ سوشل میڈیا پہ بین ہو جاتے ہیں لیکن آپ ہمارے مذہب کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی بات کر جائیں اس کے خلاف بات کر جائیں آپ کو آزادی اظہار رائے کے زمرے میں لیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے حوالے سے بھی حکومتی سطح پر تو کوئی اقدام ہونا چاہیے یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے سوشل میڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھائی کے لیے بھی مگر انفرچنیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا اور یہ صرف مذہبی معاملات میں نہیں لوگوں کے ذاتی معاملات میں لوگوں کے جالی اکاؤنٹس بنا کے لوگوں کے گھروں کے بارے میں لوگوں کی ذات کے بارے میں یہ اتنا اور اور پھر اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے چیزیں ٹیمپر کی جاتی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی سنی سنائی بات بغیر تصدیق کی آگے کر دے نہیں اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے تو آپ یہ کیے سوشل میڈیا والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی بات جو کسی کو تکلیف دے بلکہ اچھی بات بھی بغیر تصدیق کی آگے نہیں کرنی چاہیے مگر جو کسی کی ذات کو تکلیف دے جو کسی کی عزت کو تکلیف دے جو کسی کے فرقے کو تکلیف دے کاش کہ یہ فرقہ کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے کاش کہ فرقے مسلمانوں میں نہ ہوتا ہے جب ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں تو جو بھی نبی کے پیارے ہیں وہ ان کے اصحاب ہوں یا ان کے اہلِ بیت ہوں یا امات المومنین ہوں ان کا عدب اور محبت آپ کے ایمان کا جزو ہے تو اس پہ یقیناً ایکشن ہونے چاہیے ہوتے بھی رہتے ہیں سائبر کرائم کرتا بھی رہتا ہے سے ذمہ داری کرنی چاہیے شاید صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ ہونا چاہیے شاید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک محرم سے پہلے کوئی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ربیو لوول کے مہینے میں ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں یا کبھی ایسا وقت آتا ہے جب کوئی پاکستان کے اندر تھوڑا سا آمن آتا ہے تو پھر اچانک سے یہ مذہبی فساد جو ہوتا ہے یہ بڑپا کرنے کے لئے کچھ قوت ہی ہو آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ کسی طرف سے بھی ہے کسی فکے سے کتلق ہے ان کو بیرونی سپورٹ ہے بیرونی ملک سے سپورٹ کر رہا ہے بیرونی قوت ہے سپورٹ کر رہی ہے جس کی بنا پر ایک پلاننگ کی تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے رانہ صاحب دیکھیں آپ دیکھیں انویسٹیگی اگریٹیف جرنلزم میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے آپ یہ باتیں سمجھتے ہیں سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بال رول کر دیتے ہیں اپنی ان کی ایک سوچ ہوتی ہے اپنے فرقے کو کرنے کے لئے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں فرقے کو آگے لے آتے ہیں تو اپنی یہ جو بال کو یہ رولنگ میں لے آتے ہیں اور پھر اس کو ہٹے لگتی جاتی ہیں غیر ذمہ داری سے مگر یہ بات خارجہ ذمکان نہیں ہے کہ جب کسی بھی بڑی ہستی پہ ان کی گستاخی ہوتی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں یا صحابہ اکرام میں سے ہوں تو اس کے پیچھے اس کو شروع کرانے والا کوئی نہ کوئی بیرونی طاقتیں ضرور ہوتی ہیں اب آج جو کراچی میں ہوا ہے تو آپ دیکھئے گا اس کے تانے بانے انڈیا سے ملیں گے انڈیا کو یا اسرائیل کو یا ان طرح کے ممالک کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ تفرقے کا شکار رہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہے الحمدللہ ایک ایٹوی طاقت ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امن نہ ہو اور امن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ رسولِ خدا کی ناموس رسولِ خدا کی شان پہ آپ کو یہ آپ کی جان سے آپ کو اپنے بچوں سے اپنے والدین سے اپنی عزت سے وہ پیاری ہو اور سرکار کی جو آل ہے جو آسرکار کے اصحاب ہیں وہ بھی اسی طرح پیاری ہوں اور جو معاملہ ہے نہیں آپ کا آپ کی جرت کیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کریں آپ کی حصیت کیا ہے کہ آپ اہلے بیت اتھار کے بارے میں یا اصحابہ اکرام کے بارے میں بات کریں تو میں تو ایسے شرارتیوں کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم محبت نہیں کر سکتا ہے تو کمز کم خاموش تو رو فساد تو نہ پھلاؤ فساد فساد فلانت شاہ صاحب آپ کی بہت بڑے آپ کے مریدین بھی ہیں بہت بڑی آپ کی گدی بھی ہے اس کے ساتھ ہم حکومت میں بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں آپ صاحب کا حکومتوں میں بڑی اہم ترین پوزیشن پہ رہے ہیں تو کیا تمام مقادبے فکر کے جو علماء اکرام ہیں ان کو کٹھا کر کے کوئی ایک ذابط اخلاق نہیں بنتا کہ جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کسی بھی طبقے سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا شکت اسی حرکت کرے گا تو سب مل کر اس کے خلاف جائیں گے شاہ صاحب ایک بات اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہی بیانات کی وجہ سے یا انہی تفرقات کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پائے اور ہمارے ساتھ والے ممالک آگے نکل گئے میں اب اے اور بی جو کوئیسٹن کے پارٹ ہے اس طرح دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ رانس صاحب الحمدللہ میں نے آج اور کل بہت بڑی درگاہوں کے سجادہ نشین حضرات سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ سب بیٹھیں اور آج میں ہر فرقے کے لوگوں کو میں خود جاؤں گا اور جا کے ان کو دعوت دوں گا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم ذابطہ اخلاق صرف نہیں ایک قانون ایسا لے آئیں کہ کوئی بھی کسی پاک ہستی کے بارے میں کسی پاک ہستی کی بارے وہ صحابہ اکرام ہو اہلِ بیتِ اتھار ہو اولیاءِ کاملین ہو یا کسی بھی مقاتبِ فکر کا کوئی عالم ہو جو ریناؤنڈ عالم ہے اس طرح کے شرارتی نہیں جو ریناؤنڈ عالم ہے جو تفرقہ نہیں پھلاتے جو شرارتیں نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے تو ہم ایک ایک ذابطہ اخلاق ہو اور ایک قانون ہو اگر کوئی بھی آدمی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو اس کی سرزنش کی جا سکے اس سے پوچھا جا سکے کہ تو فساد فیلرز کیوں چاہتا ہے تو امت کو کیوں توڑنا چاہتا ہے تو قوم کو کیوں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی جو بنیاد ہے جو محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم ہے اور آپ کے متعلقین سے قائم ہے ان کا شرارت کیوں بکھرنا چاہتا ہے تو اس پہ قانون سازی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی میں تو ایک ادنا خادم ہوں صوفیہ اکرام کا بھی اور حکومت میں بھی ظاہر پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک کنسنسس ہو جائے تاکہ ہمارے ملک سے فساد اور بے عدوی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے صحیح شاہ صاحب حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہستیاں ہیں کہ بات کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے کتنا محتاط رہنا چاہیے آپ کو اتنا محتاط رہنا چاہیے کہ جتنا آپ دیکھیں جیسے نموس رسالت ہے آپ نے ایک لفظ ادھر کا ادھر بے عدوی کی تو آپ باہر نکل گئے جو آپ کے متلقین ہیں وہ صحابہ اکرام ہوں یا اہلِ بیتِ اتھار ہوں آپ نے اتنی بات کی تو آپ ادھر سے ادھر نکل جائیں گے جنابِ خاتونِ جنت کے گھر میں ہیں نبی پاک کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام بغیر اجازت نہیں آتے تھے آپ اندازہ اس بات پہ لگائیں اور اس میں بقولِ شاعر کے وہ کہتے ہیں کہ اے کلک اپنے سر کو جھکا لے بسد اترام کوثر سے مو کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام کہ پہلے کوثر سے وضو کرو تو سرکار کا نامِ نامی آنا چاہیے اور جناتک سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ اول ہیں اور آپ کی تعلیمات آپ کا عشق نبی کریم سے اور ان کے آپس میں اتنی محبت ہے جس کا حساب کوئی نہیں یہ اس طرح کی باتیں ان کی محبت پہ بھی کویسٹن آرائز کرتی سارے لوگ تو عالم نہیں ہوتے یہ لوگ آپس میں منسلک ہیں آپ ایک کا عدب کر کے دوسرے کا نہیں چھوڑ سکتے آپ کو عدب اصحاب رسول کا بھی کرنا پڑے گا اور آلِ رسول کا بھی کرنا پڑے گا اور یہ جو دو ہستیوں کا آپ نے نام دیا یہ اسلام میں ان کا وہ مقام ہے کہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اس لیے ان پہ گفتگو ہو تو عدب کی ہو ورنہ اگر آپ بے علم ہیں تو آپ گفتگو نہ کریں بے علم ہیں تو گفتگو نہیں کرنی شاہی اکل ہیسی بڑی بزرگ ہستیوں مقدس ہستیوں کا ذکر بھی زبان پر لانے سے کتراتے ہیں لیکن خدا نے جن کو حاصلہ دے رکھا ہے جن کو علم دے رکھا ہے عقل دے رکھی ہے وہ بات کرتے وقت سلیقہ اختیار کیا کریں اور بات کرتے وقت محتاط رہا کریں تاکہ قوم ان تفرقوں میں بٹنے سے بچتی رہے اور ہم کسی بڑے انتشار کا شکار نہ ہو سکے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین بات کریں گے آج کراچی میں پیش آنے والے واقعے پر جس میں ملک دشمن اناثر ملوث تھے اور انہوں نے ملکی معیشت پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن سلام ہے ان شہدہ کو جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اس ملک کو اتنے بڑے سانحے سے بچا لیا اب تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں اور شواہد کیا سامنے آئے اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نمائندہ ہے خصوصی زہیب جی اجاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب یہ دشتگرد کہاں سے آئے منصوبہ بندی کہاں پر ہوئی اور یہ کون لوگ تھے ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا دیکھیں ایک چیزو بری واضح ہوگی کہ ان کی پشت پناہی کوئی اور نہیں کر رہا ان کی پشت پناہی بارتکار ہے راہ کر رہی ہے اور ان ڈی ایس کر رہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ بات ثابت ہو چکے دیکھیں ان کا طلق آلہ دن تنظیم سے ہے یہ کس طریقے سے آئے کہاں تک پہنچے اصل باملہ یہی ہے کہ چند دن پہلے میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق چند دن پہلے افغانستان کے اندر ایک اہم علاقے کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا ہے ایک گاری ٹکراتی ہے ایک بیلڈنگ سے اس بیلڈنگ مکمل تباہ ہو جاتی ہے اس بیلڈنگ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ساتھش کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں کے تالبان وہ کالاتم تحریک کے تالبان جو پاکستان کے اندر بھارت کی امہ پر کہا رہی تھی وہاں پر بلوچستان سے تلق رکھنے والے کالاتم تنظیموں کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ بیلڈنگ بلکل زمین بوس ہو جاتی ہے اس کے بعد باقیدہ میری طرح کے مطابق یہ ایک ساتھش تیار جو ہے وہیں ساتھش جو ہے اس کو نیا رنگ دینے کے لیے اس ساتھش کا بدلہ وہ سمجھ دیں گے پاکستان نے کیا جبکہ وہ پاکستان نہیں کر رہا وہاں پر ہی مقامی طور پر تالبان جو ہیں یا کسی اور جماعت نے وہاں پر کی کیونکہ وہاں پر تالبان پر حملے ہو رہے ہیں اور اس میں بھارت بل واسطہ بلا واسطہ ملوث ہے یہ اس واقعے کے بعد غیر ایک پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ کے تحت بھارت جو کہ کشمیر میں زلیل ہو رہا ہے بھارت جو چائنہ کی آتو زلیل ہو رہا ہے نیپال کے آتو زلیل ہو رہا ہے بوٹان کے آتو زلیل ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اندر افراد تفریح پیدا کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں ان سب کے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں باقی مزید چونکہ لیکن بھارت کو ہر وقت مو کی ہی کھانا پڑتی ہے سبق پھر نہیں بھارت حاصل کرتا زہیب جی جا اب تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اور یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج سے اب تک شواہد سامنے آئے ہیں وہ کیا ہے جیدکی یاسر جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں سندھ پولیس کی کارکردگی کو جتنا سراہ جائے کام ہے چونکہ جس طرح دہشتگرد گاڑی لے کر سٹاک ایکچینج کے باہر پہنچ گئے تھے اگر جو وہاں پر آر آر ایف کے جوان اگر ان کو وہاں پر نہیں روکتے اور اگر اپنی بہدری کا مظاہرہ نہیں دکھاتے تو یقین ان وہ اندر بھی گھوس سکتے تھے لیکن ان کو وہی پر روک کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو مقابلے کے بعد کافی دکت کے بعد وہ اندر داخل ہوئے لیکن وہ مکمل طور پر اندر نہیں پہنچ سکتے دیکھیں اس میں جو تانے بانے ہیں جس طرح رانہ صاحب نے بتایا کہ وہ بلکل برجستان کی جو کالدن تنظیم ہیں اس سے ملتے اور اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو بلکل اینڈی ایس اور راہ کے پیچھے برائے راہ سے کیونکہ جو سہولت کاری میں جو اس کے اندر ملوث ہے وہ اینڈی ایس اور راہ ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کانسل کھانے پر بھی ایک حملہ ہوا تھا اس حملے کے اندر جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ اسلام اچھو تھا جو افغانستان میں ایک خودکش دھماکے میں مارا گیا تھا اسلام اچھو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا لیکن جیسے ہی جیسے ہی اسلام اچھو وہ ایک خودکش دھماکے میں مارا گیا تو اس کے بعد ایک نیا کمانڈر آ گیا تھا اور بتایا جاتا ہے جو نیا کمانڈر ہے اس نے یہ کاروائی میں جو کراچی میں ہوئی ہے جو سٹاک ایکچینج پہ وہ سارا اس کی طرف سے پلانٹ کیا گیا تھا لیکن چونکہ وہ اپنی کاروائی تھی اس میں پورا نہیں تر سکے اب یہ آئے کہاں سے تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی حیران کن بات ہے چونکہ بلوچستان سے جو راستہ ہے وہ ہب کے ذریعے کراچی آتا ہے لیکن ہب کے ذریعے جب آپ ہب کے ذریعے ایک راستہ جائے وہ ساکران کی طرف جاتا ہے جو کہ جہاں سے آپ کو چوکی کو کراس کرنا نہیں پڑتا آپ برائے راست کراچی میں داخل ہو سکتے ہیں ساکران کے ذریعے یہ گاڑی جو ہے وہ کراچی میں داخل ہوئی تھی اور ایک ماہ قبل بتایا جاتا ہے کہ گاڑی کراچی تہیر خریدی گئی تھی سلمان نامی شخص نے جو کہ اس مقابلے میں بھی مارا گیا ہے جو کلند تنظیم کا کارندہ تھا جو کہ کلند تنظیم نے جس طرح سوشل میڈیا پر اس کی ذمہ داری بھی بی بی سی کے اوپر قبول کی ہے اس کے علاوہ یہ غریبہ بات انٹر ایکسچینج سے چلے تھے اور لیاری ایکسپریس سے ہوتا ہوئے یہ ماری پور پہنچے تھے اور ماری پور سے ایک راستہ ہے جو بالکل سیدھا کیماری سے ہوتا ہوا آئی اے چندی گرورٹ پہنچتا ہے یہ آئی اے چندی گرورٹ پہنچے تھے دس بچ کے چار منٹ پہ اور دس بچ کے چھ منٹ پہ ایک ون فائف کی کال ہوئی تھی اور دس بچ کے آٹھ منٹ پہ دو منٹ پہ پولیس چکاردہ پولیس اس نے رسپانڈ کیا اور وہ موقع پر پہنچ گئی تھی لیکن اس سے قبل ہی جو ہمارے جوان تھے وہ ان سے مقابلہ کری رہتے دو جیشت گرڈ جو تھے ان کو ہمارے جو پہلا موڑ چاہتا جہاں بنا ہوا تھا بیریر ان جوانوں نے قابو کر لیا تھا لیکن جو دو جیشت گرد جو اندر گوس آئے تھے جو رینجرز کے سنائپرز جو اوپر موجود تھے وہ بھی بلکل ان کی کرکاردگی کو بھی بلکل سرا جانا چاہیے رینجرز کے جو سنائپرز سے انہوں نے اوپر سے اپنی مہارت کے ذریعے ہی دونوں جیشت گردوں کو ڈھیر کر دیا تھا ان کو اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا تو اسی طرح چار دشت گرد جو ہے وہ مارے گئے تھے چار دشت گرد مارے گئے ناظرین سلام پیش کرتے ہوں ان ماں کو جنہوں نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا کہ جو ملک پر وارے گئے لیکن ملک کو ایک امپسند ملک ثابت کر چکے ہیں کہ ہم کسی بھی دشمن اناثر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں دیگر اشئے اور بات ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین پرائیویٹ پبلشرز کی جانب سے جو کتب شایع ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں اب ہمارے بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے ہمارا نساب ایک تو ہے نہیں ہمارا نساب بڑے سکولوں کا الگ ہے ٹارٹ والے سکولوں کا الگ ہے اور شہروں میں الگ ہے اور جو انگلیش میڈیم ہے وہ الگ ہے اب نساب اتنے بٹواروں میں بٹا ہوا ہے تو نساب جب ایک نہیں ہوگا تو مشکلات تو پیش آئیں گی اب کچھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے علف اللہ اور کچھ بچوں کو علف سے کچھ اور پڑھایا جاتا ہے کچھ بچوں کو ایچ سے ہالی قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو ایچ سے ہیلوون پڑھایا جاتا ہے اب یہ نساب ایک نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور نساب مختلف ہونے کی مشکلات کیا ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں آئے روز دیکھنا پڑتی ہیں برداشت بھی کرنا پڑتی ہیں یہ اب تو قائد عظم محمد علی جناہ کی تاریخ پیداش 25 دسمبر 1976 بھی پڑھنے کو مل گئی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کی تصحیح والدین کی نشاندہی پر ہی کیوں ہوتی ہے یہ جس سائیکل سے گزر کے پبلش ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس دوران ہی یہ غلطی سامنے کیوں نہیں آتی دیکھیں یا سر یہ بات کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کئی دفعہ کہہ چکی ہے حکومتی ادارے ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم اگلی دفعہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کتنی ایسے کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کو شائع ہونے کے بعد جب مارکٹ میں چلی گئی مارکٹ میں جانے کے بعد بکنا شروع ہو گئی سکولوں میں پرہائی جانے لگی تو پھر جا کر پتا چلا جناب اس میں یہ یہ غلطی ہے مطلب ایک کتاب ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام کے خوالے سے بڑا ہی متنازہ چیزیں لکھیں گئیں جو ناقابل برداشتیں اس کتاب کو چھاپنے والے اس کی پروف ریڈنگ کرنے والے پھر مارکٹ میں وہ جانے والی کتاب وہ مارکٹ میں جا کے بکنے والی کتاب نصاب میں لکھی جانے والی وہ کتاب اس کا اس وقت ایکشن شروع ہوا جب وہ جا چکی تھی مارکٹ میں ہر خرف اسی جگہ چینج ہوتا ہے جہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہماری اخلاقی اقدار کو ہٹ کیا جاتا ہے ہماری ثقافتی اقدار کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے اور مذہبی اقدار کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں رائے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رائے صاحب ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں اس پر بات کی تھی اور آپ کوئی پروگرام میں لیا تھا افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارا نظام اس حد تک پسماندہ کیوں ہو چکا ہے کہ جہاں پر ایک چیز لکھی جاتی ہے اس کی تصحیح کیوں نہیں ہوتی وہ پورے سائیکل سے نکل کر پبلش ہو کر ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتی ہے اور بعد میں کوئی ایک فرد واحد اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے پھر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے ایسا کیوں ہے ایک تو بہت بہت شکریہ جی میرا آپ کو اور انعظیم صاحب کو سلام پہنچے اور تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو ایسے گزارش اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ لاس پوریم میں بھی ڈسکس ہوا اور میں نے بالکل اس کے اطراف کیا کہ پاکستان میں ادارے اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر پا رہے اب اس کی میں نے دیکھنا ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر ٹریفک کے اشارے پہ دو دو سپائی بھی کھڑے ہوئے ہیں اوپر ڈی اے جی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ تین تین چار چار بیٹھ کے اشارے کراس کر رہے ہیں کوئی چلان ہو گئے کوئی چھوٹ گئے نمبر پلیٹے تک ہونی لگی ہوئی یہ پورا سسٹم اصولاں کلیپس کر چکا ہے یہ بالکل رانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اب جہاں تک بورڈ کی بات ہے ہمارے نوٹس میں یہ بات ہفتے والی دن آئی ہے اس پہ ویکنڈ کے باوجود ڈاکٹر مراد راست صاحب نے میری مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کوویڈ نائنٹین ہو گیا ہے تو میں آج کل کورنٹائن میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی بہت شکریہ بہت مربانی جس لیے میں ورنہ حاضر ہوتا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو مجھے منصر صاحب نے یہ کیا پاورڈ یہ جو ایک ٹویٹ تھا جو والد ہے ایک بچے کے جو بچہ وہاں سکول میں پڑھتا ہے اس کے بعد پھر باقی میڈیا میں ہم نے اس کی ریسرچ کرائی اور آج منڈے تھا پہلا ورکنگ ڈے اور آج ہی ہم نے اس کو صبح گیارہ مجھ کیا کہ میں اس کو بین کر چکے تھے کتاب کو یہ دوہزار پندرہ کا ایکٹ ہے جس کے تحت ہمارا یہ پنجاب پوری کلنمنٹ ٹیکس بک بورڈ ایکٹ کہتے ہیں دوہزار پندرہ اس کے تحت ہم اپریٹ کرتے ہیں اس قبل کے بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا بڑا ہائی پاورڈ پوریم ہے یہ پورے پاکستان تک یہ بات پہنچے کہ ایک تو سرکاری کتاب ہے سرکاری سکولوں میں ہم چھاپتے ہیں بارویں جماعت تک پہلی سے لے کر کوئی کتاب کوئی پرائیوٹ سکول اس بورڈ کی اجازت بغیر یعنی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی این او سی کے بغیر نہیں لگا سکتا انہوں نے کیوں کہ این او سی لینے کی زہمتی کے بارہ نہیں کی دیر فور یہ پہلا ایکشن تھا کہ ہم نے اس کو یہ بین کی ہے دوسرا ایکشن یہ ہے کہ ہم اس کی ساری کپنیاں ضائع کریں گے تیسرا ایکشن یہ ہے کہ ہم اس کو بلیک لسٹ کریں گے یہ جو کمپنی ہے جنہوں نے اس کو چھاپا ہوا ہے تیزیو والے اور اگر انہوں نے ہماری سات دن کے اندر اس دیریکشن پر عمل نہیں کرتے تو پھر اسی ایکٹ کیانون کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف ہمیں فیاد دکھ کرائیں گے جس میں دو سال تک ان کو جیل ہو سکتی ہے باقی جرمانہ اور باقی سزائے میں دی گئی ہے رائے صاحب یہ تو ہو گیا یہ تو ایک ایسا شخصہ جس نے نہیں آپ سے اجازت لی اور یہ کر دیا کر کے کتابیں چلیں بھی گئیں پھر جن سکولوں نے آپ کی اجازت کے بغیر کتاب چھاپنے والوں سے کتابیں خرید دی ہیں ان کے خلاف ہی کیا کوئی ایکشن ہو گا کہ نہیں اور تیسرا بات جن لوگوں نے آپ سے اجازت لی تھی اور یہ جو کتابیں جن کا ہمیں ذکر کر رہے ہیں جس پہ آپ نے پبندی لگائی ہے یہ جو تھی اول ایول کی کتاب تھی یاسمین ملک والی جو غالباً سٹا فون اپ ایکس پبلیچر جو ہے اس نے لی تھی اس کے بعد ایک اور کتاب تھی جو سن رائز والوں نے ان لوگوں نے آپ سے اجازت نامان لیا ہوا تھا سارا کچھ تھا لیکن ان کی کتاب سے بینٹ کرنا اس کے بعد جو مردی یہ چھاپیں اس کی اجازت دینا کیا یہ ان کو زیادہ سہولت نہیں ہے رائے صاحب کمنٹ شاٹ رکھئے گا سن رائز والوں نے پرمیشن ہم سے نہیں لی تھی دیر فور آپ کو پتا ہے کہ وہ سوار کی تصویریں مگرہ وہ ہم نے بین کر دی یہ جو یاسمین ملک والی کی تانس جس میں صحابہ کرام کے بڑے گستا خانہ طریقے سے اسمائی گرامی لیے گئے تھے یہ مزید کی بات ہے کہ تسمبر دوہزار تیرہ میں میں نے خود ایک آٹی کا لکھا جنگ اکپار میں سارا باستہ سے چھاپا اور اس پہ میں نے یہ ساری پوائنٹ اوٹ کیا اچھا وہ بین ہو چکی ہے ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس بارویں تک تو چلے ہمارے یہ بورڈ ہے اور ایکس ہے اور سارا قانون ہے ہم ایکشن میں لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بڑی کمپینسف طریقے سے ہم نے وہ کمیٹیاں آپ کو پتا ہے بنائی ہوئی ہیں تیس دس ہزار کتابوں کی چھانٹی کر رہے ہیں اور انشاءالل ایکشن ہوگا کنٹرول ہمارا تقریباً بن چک ہے اچھا بارویں سے اوپر ابھی تک لاو ہی کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ تکلیف کے بات یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب بارویں سے اوپر کی غلط ہوتی ہے تو آپ کے ملک میں اس وقت تک کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو کیسے چیک کرنا ہے ابھی لاو منسٹر صاحب سے میٹنگ کر کے ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس پر ہم بنکل قانون سازی کریں گی یعنی قانون سازی ہونی چاہیے اس پر ایکشن بھی ہونا چاہیے موسیقی